السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو ما چینل ہوم سویٹ ہوم ویٹ سمیرا کیسے ہیں آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب لوگ اپنے گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے اور صبح صویرے ماشاء اللہ سے جو ہے وہ میں اٹھ گئی ہوں اور جو ہے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی پہلے میں نے بلا ہزبنڈ کو ناشتہ دیتی ہوں پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا ناشتہ بھی بناوں گی اور بیٹا سکول چلا گیا تھا اور آج جو ہے وہ میں نے ابو کے گھر چلے جانا ہے دو تین دن کے لیے تو کیا نہ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے پھر ظاہر سی باتیں گھر پہ تمہیں ہوں گی نہیں تو اس وجہ سے ولوگنگ جو ہے نا کرنی پاؤں گی تو اس کے لیے جو ہے نا تین چار دن سے میں ریکارڈنگیں کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ ولوگ پہ ولوگ جو ہے نا پھر آپ کو دینا ہوتا ہے مجھے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہی پڑتا ہے ظاہر سی باتیں چینل بنایا ہے اور چینل میں جو ہے نا ایک بھی گیپ آ جائے تو پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے تقریباً سال ہونے والا ہے چینل کو تو چینل کا مجھے بھی آہستہ آہستہ ظاہر سی باتیں میں بھی ایک نئی یوٹیوبر ہوں مجھے بھی آہستہ آہستہ ہی چینل کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ کیا کیا جو ہے نا چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں جس سے جو ہے آپ اپنے چینل کو گروت کر سکتے ہیں اور چینل کو منٹین رکھ سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ کوئی بھی یوٹیوبر جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے تو میں ان چیزوں کو فالو کر لیتی ہوں میں نے ابو کے گھر چلے جانا ہے آج تو میں نے تیاری کر لی تھی سارا دن میں پیکنگ میں ہی لگ گیا ہے مجھے پیکنگ پیکنگ کر لی تھی میں نے اور جو ہے وہ بس ناشتہ بنے گا ناشتہ بننے کے بعد جو ہے نا پیکنگ وغیرہ کر کے رکھی ہوئے میں نے تو آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ کر کے یعنی یہ گھر کا کام وغیرہ جو چھوٹا موٹا ہے آپ کو پتا ہے گھر کو بند کرنا پڑتا ہے تو پھر کتنا زیادہ کام بڑھ جاتا ہے یہاں پہ میرے پاس پلانٹس بھی ہیں لائف پلانٹس یہ دیکھیں پیارے پیارے دو خوبصورت انڈے کیسے ایک ساتھی دو گول گول سے بن گئے یہ میرے لیے ہیں اور میں نے پراتھا بنایا تھا اپنے لیے یہاں ناشتہ کروں گی اور بس انشاءاللہ تعالی گھر چلے جائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے نا میں ابو کے گھر تو آ گئی تھی تو یہ رات کا جو ہے نا کلپ تھا جو میں نے بھائی سے نا مجھے ہلکی پلکی بھوک محسوس ہو رہی تھی تو جو ہے وہ رات کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں نے پھر بھائی کو بولا وہ پھر یہ مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی بند والا شورمہ ہوتا ہے تو وہ شورمہ لے کر آیا تھا اور ایک میں نے زنگر منگوا لیا تھا میں نے بھائی دونوں شیئر کر کے تینوں بھابی میں اور ہم لوگ نا شیئر کر کے کھا لیں گے تو بیٹے نے آئسکرین بولی تھی آئسکرین مجھے ملی نہیں تو بھائی چلا گیا تھا چھوٹا لینے کے لیے تو میں نے ٹرائی کیا تھا دیکھتی ہوں کہ بند کے اندر شورمہ کیسا ہوتا ہے یہ جو شورمہ تھا یہ دیکھیں یہ بند کے اندر شورمہ سٹفنگ تو شورمہ کی تھی یہ والی جو ہے نا اور گول گول اور یہ جو تھا نا یہ تھا زنگر تو بس میں نے ٹرائی کیا ٹرائی کیا تو مجھے اچھا لگا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سا ٹیسٹ اس کا تو یہ آپ لوگ کی ریسیپی میں اس طرح کی ریسیپی آپ لوگ کے لیے بھی بنا لوں گی کیونکہ مجھے بھی اچھا لگا یہ آئیڈیا کے شورمہ کی سٹفنگ اور جو ہے نا وہ بند میں اور یہ دوسری صبح تھی جب میں اٹھ گئی تھی تو پہلے میں ٹیسٹ کے لیے گئی ٹیسٹ کے بعد جب واپس آئی تو پھر کیانا میں جو ہے نا کیانا میں چھوٹی بھابی کے پاس میں آ گئی تھی اندر نا ملنے کے لیے تو پھر انہوں نے کہا خالی پیٹ چائے نہیں پیو ابھی تم خالی پیٹ چلی گی تھی ٹیسٹ کروانے کے لیے کیونکہ الٹرسون کروانا تھا تو خالی پیٹی کروانا ہوتا ہے وہ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ناشتہ بنا کے دی دیا تھا انہوں نے آمیلٹ وغیرہ بنا کے دی دیا تھا اور میں ناشتہ کر رہے تھے یہاں پر اور ساتھ ساتھ میں کھیٹیاں کھیٹیاں بھی کر رہے تھے تو پھر میں ناشتہ وغیرہ کرنے لگ گئی اور یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ناشتہ انجوائی کیا میں نے اور میں یہیں رہوں گی نا تو یہ کہ کیا نا میں جو ہے اگلے دن جا کے پھر وہ ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے پھر دوبارہ سے شورٹس لینے پڑتے ہیں تو ولوگنگ پروپر جو ہے نا وہ وہاں سٹارٹ ہوگی اور یہ اگلے دن کی اگلے سے اگلے دن کی صبح ہے اور ڈینر میں اس لیے نہیں ریکارڈ کر پائی رات کو ہم نے تکے منگا لیے تھے ڈینر میں اس لیے ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ وہ اس ٹائم جو نا کل رات کو آپ کو بتائے بارش ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا تھا تو ریکارڈنگ کیسے کرتی رات میں ہم نے ڈینر میں تکے منگا لیے تھے ہزبنڈ بھی آ گئے تھے سب بہن بھائیوں نے مل کے بیٹھ کے ہم نے تکے کھائے تھے ماشاء اللہ سے تو یہاں پر بھابی نے جو ہے نا رات کو آلو گوبی کے سالم میں آیا تھا تو میں نے بھابی کو بولتی تھا میں نے تکے کھا لیے پراٹھے کھا لیے اب میرے لئے سالم رکھ دینا اور گوبی کا پراٹھا بنا کر دینا شیدی شرافت سے مجھے تو جو ہے نا وہ انہوں نے پھر مجھے بھابی نے جو ہے نا دودھ پتی چاہے بنا کر دی اس آدمی پراٹھا میں نے بولا ایک پراٹھا کم ہے پھر میں نے بھابی کو بولا دوسرا پراٹھا بھی بناو تو پھر وہ دوسرا پراٹھا بنا رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہ پراٹھا بنا رہی ہے میری بڑی بھابی اللہ تعالیٰ لمز زندگی دے یہاں پر جو ہے نا بھابی دوسرا پراٹھا بنا رہی تھی تو میں نے بھتی جی کو بولا جاؤ جا کے کلپ لے کر رہا ہوں وہاں سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری ویورز جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا میرے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو میری جو یوٹو فیملی ہے مجھے تو کچھ نہ کچھ شیئر کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں میں نے سکینہ کے لئے انڈے وائل کر لی تھے کیونکہ سکینہ اور میں نہائے بھی تھے اور آج جو ہے نا بس میں گھر چلی جاؤں گی تو گھر جا کے ہی ڈینر کروں گی ہزبنڈ کو میں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا مطلب ڈینر وغیرہ گھر پہ بھی منگا لی جائے گے کیونکہ ظاہر سی باتیں جاتے ساتھی میں نے کافی زیادہ شاپنگ کیے تو وہ کھولوں گی پھر وہ کروں گی سمیٹوں گی چیزیں تو پھر مجھے تو کافی ٹائم ہو جائے گا تو یہ کہ کچین کو بھی سیٹ کروں گی ظاہر سی باتیں دو دن سے تین دن سے گھر بند پڑا ہوا ہے تکریبن دو دن ہو گئے نا تو گھر بند پڑا ہوا تو میں نے دل مسئل ہے پھر سکینہ کو بھی یہاں پہ کھلا رہی دی سکینہ کے ساتھ بانیاں بھی کر دی سکینہ کو بھی کھلا رہی دی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پھر کھانے کے لئے آنے کے لئے تو پھر گھر آ گئی گھر آنے کے بعد پھر ہزبن نے جو نا جو نا میری لئے فرائی کیمہ اور جو نا برین مسالم گا ریا تھا اور ہم نے بس کھانا کھایا اور آج کا ولوگ یہی تک ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے دستر خوانہ کے ایسی ہرہ برہ رکھے اور جو ہے کیا نمیں امید ہے آپ لوگ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے صحیح طرح سے پراپر طریقے سے ولوگنگ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ چینل پہ جا کے ضرور وزٹ کر لیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میری طرف سے اللہ حافظ بائی بائی ٹا ٹا